السلام علیکم ناظرین ڈاکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں پاکستان کی 76 سالہ دور میں آپ اس بات کو آپ بہت بھی سٹڈی کر سکتی ہیں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں دیکھیں سیاسی جماعتیں الیکشن کے زمانے میں آتی ہیں اور منشور پیش کرتی ہیں منشور ایک طریقے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے ان بیٹوین پولٹیکل لیڈرز این ووٹرز کے درمیان کہ ہم اگر حکومت میں آگئے اور آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم آ کر یہ 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 کام کریں گے اور اس منشور میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کا کوئی روڈ میپ نہیں ہوتا اور کہیں بھی نہیں ہوتا لیکن منشور دے دیا جاتا ہے اور بڑے خوبصورت منشور ہوتے ہیں بڑے خوبصورت وعدے ہوتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام ان منشوروں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کیا عوام کو یہ پتہ ہے کہ چالیس سال سے جو مختلف الیکشنز ہوئے ہیں گیارہ الیکشنز ہوئے ہیں ان میں جو لیڈر آتے ہیں جو منشور پیش کرتے ہیں ان کو حکومت ملتی ہے تو کیا وہ ان منشوروں پر عمل کرتے ہیں تو جواب ہوگا بگ زیرو نہیں کرتے لیکن پھر بھی ووٹ پڑتا ہے پھر بھی ووٹ پڑتا ہے اور یہ عوام دیتی ہے اسی فیصد قانون جو امیدوار عوام سیلیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے ان میں سے ستر فیصد تو وہ ہیں جو عوام کے ملک کے اسی فیصد وسائل پر قابض ہیں اور اس عوام کو جو اٹھانویں فیصد عوام ہیں اس کو انہیں غلام بنائے ہوئے ہیں اور یہی اٹھانویں فیصد عوام ووٹ دے کر جب ان امیدواروں کو پارلیمنٹ میں پہنچاتی ہے تو پارلیمنٹ میں پہنچنے والے یہ عوامی نمائن دے عوامی نمائن دے یہ عوامی نمائن دے عوام کا خون چوستے ہیں اور اسی فیصد قانون سازی اپنے وفاد میں کرتے ہیں چھتر سال میں اب تک قانون سازی جو ہی ہے عوام کو اپنے مفاد میں کیے حکومت میں مفاد میں مفاد میں انڈیویجول کے مفاد میں کیے بڑے لوگوں کے مفاد میں کی گئی ہے عام آدمیوں کے لیکن الیکٹ عوام کرتی ہے منشور کے ہاں تو بار بار دھوکہ کھاتی ہے عوام لیکن پھر بھی ووٹ دیتی ہے کیوں 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 اس لیے کہ عوام کو منشور سے کوئی کام نہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر ووٹ جو ہے وہ شخصیت پرستی کا ہے بھٹو کا ووٹ ہے چاہے پیپلز پارٹی کام کرے نہ کرے بھٹو کا نام لے گی لوگ ووٹ دیں گے اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بھٹو کے نام پر ووٹ دیتی ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نواز شریف صاحب کے نام پر ووٹ دیتی ہے اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو عمران خان کے نام پر ووٹ دیتی ہے تو ان کو منشور تو کیا دینا منشور سمجھنا اور کیا منشور پر implement ہونا کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاہستان کے اندر شخصیت پرستی اتنی مضبوط ہے کہ نہ اہلیت اس کے سامنے ہیں نہ کارکردگی اس کے سامنے ہیں نہ آپ کے کردار اس کے سامنے ہیں نہ کام اس کے سامنے ہیں نہ کیریکٹر اس کے سامنے ہیں ایک آدمی جس میں دنیا بھر کی برائی ہو وہ قاتل بھی ہو لٹیرہ بھی ہو ڈاکو بھی ہو چور بھی ہو پکڑا بھی گیا ہو سزائیں بھی دی گئی ہو وہ کچھ بھی ہو کیونکہ ہماری عدالتیں جو سزائیں دیتی ہیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک عدالت سزا دیتی ہے کہ یہ مجرم میں دوسری عدالت کہتی ہے نہیں جی یہ تو انصاف کا بہترین علم بردار ہے تو آپ کس پہ اعتبار کریں جب ملک کے انصاف اس طریقے سے پاکستان میں انصاف اس طریقے سے پاور کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے کہ ایک کو خطناک مجرم ملک دشمن عوام دشمن آئین دشمن اور وہی آدمی اسی آنے والی عدالت سے اسی آلہ عدالیہ سے انصاف پرس بہترین انسان خوبصورت آدمی پاکردار انسان یہ فیصلہ آتا ہے کہ یہ امین و صادق ہے اور دوسرے لمحے آتا ہے کہ نہیں جی اس سے بڑا کوئی چور نہیں تو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اب یہ بتائیے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب پر جو الزام لگا اور ان کو یا اس سے پہلے بٹو صاحب پر جو الزام لگا یا عمران خان پر جو الزام لگ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پینک ان کا متاثر ہوگا لوگ یہ سوچیں گے کہ یار اس شخص میں اہلیت ہے اس نے حکومت صحیح کی تھی اس نے اتنے سال حکومت کی کیا اس نے عوام کو کچھ دیا کیا ہم سے منشور کا جو وعدہ تھا وہ پورا کیا گیا کیا اس پاکستان کے لیے یہ ایک بہتر چوائس ہے کیا یہ بارکردار ہے کیا یہ صادق اور امین ہے یا یہ ایک اچھا کیونکہ 62-63 تو ابھی تک آئین اور خانون میں ہے کیا الیکشن کمیشن نے 62 اور 63 جو آئین کا حصہ ہے اس کے اوپر پرکھا اگر پرکھا ہوتا تو میرا خیال ہے ایک دو پرسنٹ بھی لوگ جو ہیں وہ شاید پاس مثلا ایک دو پرسنٹ شاید رہ جاتے باقی 99% لوگ جو ہیں فیل ہو جاتے ہیں بلکہ 0.1% پاس ہوتے ہیں لیکن نہیں پرکھا ہمارے ہاں ووٹ جو ہے وہ اہلیت پہ نہیں ہمارے ہاں ووٹ جو ہے وہ صلاحیت پہ نہیں کارکردگی پہ نہیں کردار پہ نہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں ووٹ جو ملتا ہے وہ شخصیت پرستی بھی ملتا ہے شخصیت کے گرد یہ اتنے چپک جاتے ہیں کہ یہ بھی ان سے پوچھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ شخص نے کچھ کارکردگی دکھائی یہ شخص یہ شخص پہ ایک شنگین الزامات ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے کیا غلط کیا ہے کارکردگی ہے نہیں ہے وہ شخص عوام کے لیے ہے اس نے جتنے بھی وعدے منشور کیے تھے سب جھوٹے تھے آج تک چالیس سال میں ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا عوام کو ایک بہت بڑے تپکے کو اس سے کوئی شخصیت پرستی بھائی نون کا ووٹ نواز شریف کا پیپلز بارڈی کا ووٹ بٹو کا اور پی ٹی آئی کا ووٹ عمران کا یہ پارٹی بدلنے تو پوری پارٹی زمین بوس ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ ساری ووٹ انہی کے اڑ گرد گھوم رہے ہوتی ہیں تو پاکستان کے اندر اہلیت کے اوپر ووٹ اور انتخابی طریقے کار نظام اتنا کرپٹ رکھا ان لوگوں نے کہ کوئی عام آدمی پڑا لکھا سلجا ہوا بہترین صلاحیت کا آئی نہیں سکتا اور جو ایک راستہ ہے لوکل باڈیز ٹریڈ یونین لیور یونین اور سٹوڈنٹ یونین ان کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے کہ ادھر تو کوئی جائے نہیں کیونکہ ادھر سے گئے تو نئی خیادت آ جائے گی ہمارے ہاں واحد ملک پاکستان ہے کہ چالیس سال پرانا وزیر اعظم بھی آج وزیر اعظم ہے مشیر ہے وزیر ہے سب وہی ہے کوئی نئے لوگ نہیں ہے ماں سوائے چند لوگ تو یہ بات جو منشور کی ہوتی ہے اور کارکردگی کی ہوتی ہے پاکستان میں اور اصل میں عوام اپنی دشمن ہیں یہ عوام جو ایک بہت بڑی تعداد ہے جسے یہ پتا ہے کہ یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں جسے پتا ہے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں جنہیں پتا ہے کہ یہ سارے چوٹ ڈاکو لٹے رہے ہیں اس ملک کو انہوں نے کچھ نہیں دیا ہے یہ امیر سے امیر ترین ہوتے گئے ہیں سب پتا ہے اور عوام کا خون چوس ہے لیکن اس کے باوجود عوام شخصیات پر انہی کو ووٹ ڈالتی ہے کوئی اچھا اہل آدمی آجائے اس کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑے گا حقدان شویدی جللہ حافظ موسیقی